تو ہمارے یہاں کسی کی معذولی نہیں ہے کہ کسی کو مشورے سے کاٹ دو کسی کو کام سے کاٹ دو بلکل نہیں رہا انتظام کہ انتظام میں کسی سے خطا ہوئی ہے انتظام میں کسی سے خطا ہو گئی ہے تو کیا کیا جاوے کہ اگر بات ثابت ہو گئی تو ہمارے یہاں کہ ہمارے یہاں سزا نہیں ہے کہ مشورے سے ایک آدمی کے ذمہ ایک انتظام کیا گیا وہ ان سے نہیں ہوا تو مشورے سے وہ انتظام دوسرا کر لے بس وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں جو کام سے کٹ دیا حالانکہ انتظام الگ ہے کام الگ ہے اس کی انتظام سے کٹا ہے کام سے نہیں کٹا وہ اصل میں انتظام کو کام سمجھا اس لئے کام سے کٹا اس لئے میرے مخترم دوست بزرگو ہمارے یہاں ساتھیوں کو لے کر چلنا ہے حالات آتے ہیں ساتھیوں پر اختلاف ہو گیا کام سے بیٹ گئے بہت بڑا مجمع ہے جو اس کام سے بیٹھا ہوا ہے ہماری نظر تو آگے آگے ہیں نا پیچھے جو بیٹھ گئے ہیں اندر ہمارے نظر نہیں ہے جو بڑے قافلے چلتے تھے نا پہلے ہونٹو کے اس میں ایک مستقل ایک جماعت وہ ہوتی تھی جو سب سے پیچھے چلے کہ کوئی رہ جاوے ہے کسی کا سامان گر جاوے تو وہ اٹھا لے اور ہمارا قافلہ آگے آگے دیکھ رہا ہے پیچھے کتے ساتھی کام سے بیٹھ گئے ان کی کوئی خبر نہیں ہے دیکھو نئے لوگوں کا اس کام سے لگنا یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے جتنا کسی ایک پرانے کا کر جانا ہے صحابہ اکرام میں ایک بڑی صفت یہ تھی کہ وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر چلتے دیں ساتھیوں کو لے کر چلتے ہر قیمت پر